تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سب سے بودہ کمزور اور ناپائدار رشتہ انسان کا زمین کے ساتھ تعلق وابستگی اور محبت کا رشتہ ہے دنیا بھر کی تہذیبوں میں انسان زمین کو دھرتی ماتا مادر وطن اور مدر لینڈ کہہ کر پکارتا ہے لیکن اس ماں سے انسان کی محبت اتنی کمزور ہے کہ جب کبھی یہ بنجر ہو جاتی ہے اس کے پانی کے سوتے خوشک ہو جاتے ہیں اسے آفتیں بلائیں توفان اور زلزلیں گھیر لیتے ہیں یہ روزکار فراہم کرنے کے قابل نہیں رہتی تو وطن سے محبت کا دعوے دار انسان جو کچھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور اس ماں کو الویدہ کہہ دیتا ہے دنیا کی اولین ہجرتیں جانوروں کے لیے گھاس کے کتاتے ارضی اور پینے کے لیے پانی کے چشموں کی جستجو میں ہوئیں جس قدر بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی مادر وطن کے لیے خون کا آخری کترہ تک بہا دیں گے لیکن یہ آخری کترہ بھی اسی وقت ہی بہایا جاتا ہے جب اس ماں کے دامن میں انسان کے فائدے چھپے ہوں پانی، ہوا، مادنیات اور فصلیں موجود ہوں دنیا بھر کے ماہرینِ آثارِ قدیمہ اور ماہرینِ تاریخ اس بات پر متفق ہیں کہ آج سے کئی لاکھ سال پہلے انسان افریقہ کے سرسبز خطے میں آباد تھا لیکن جہاں جہاں یہ خطہ ریگستان اور سہرہ میں تبدیل ہوا انسان وہاں سے بھاگا اور پہلے شیبانی افریقہ اور پھر یورپ اور ایشیا سے ہوتا ہوا دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا جہاں جہاں پانی اور سبزہ موجود تھا انسان نے اسی سرزمین کو ماں کہنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ آج تک چاری ہیں برے صغی پاکوہند کی سرسبز اور شاداب سرزمین ہی تھی کہ اڑھائی ہزار سال قبل مسید جب روس کے جنوبی گھاس کے میدان خوشک ہونے لگے تو وہاں سے آریا اقوام یہاں حملہ آور ہو کر ایسے آباد ہوئیں کہ آج انہی حملہ آوروں کی اولادیں سندھ اور پنجاب میں آباد ہیں جو ہڑپا اور مہنجو داروں کے آثار قدیمہ کو اپنا تہذیبی ورسہ اور اساسہ قرار دیتی ہیں حالکہ انہی کے اباؤ اجداد ہی تو تھے جو ان شہروں میں بسنے والے لوگوں کے قاتل تھے یہ قتل عام بہت خوفناک تھا صرف مہنجو داروں کے آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ حملہ آور کس قدر ظالم تھے آریای نسل کے لوگوں کے اس قتل عام کا اندازہ آثار قدیمہ سے برامت ہونے والی لاشوں سے کیا جا سکتا ہے مہنجو داروں میں چھے جگہ سے لاشیں برامت ہوئیں شہر کے بیچوں بیچ ایک کنوہ تھا جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں استعمال ہوتی تھی یہ کنوہ ایک بڑے سے کمرے میں تھا حملے کے بعد لوگوں نے اس میں پناہ لینے کی کوشش کی ہوگی کہ قتل کر دیئے گئے دو لاشیں ان سیڑھیوں پر ملیں جن میں ایک عورت تھی اور ایک مرد دو لاشیں اس دروازے کے پاس گلی میں ملیں جو کنوہ تک آتی تھی ایک لاش کمرے کے فرش پر اوندھے مو تھی اور دوسری سیدھی پڑی ہوئی تھی ان کو دفن کرنے کی بھی محلت نہ مل سکی اور شہر اجار دیا گیا ایک گھر سے چوتہ انسانی دھانچے برامت ہوئے جن میں تیرہ مرد اور ایک عورت تھی ان کے ساتھ ایک بچے کی بھی لاش تھی جن کی کھوپنیوں پر تشدد کے آثار تھے ایک لاش کا زخم تقریباً گیارہ سو سنتالیس میلی میٹر یعنی پونے چار فٹ لمبا تھا جو یقیناً کسی تلوار یا خنجر کا گھاؤ تھا ایک گلی کے کونے سے چار دھانچے ملے جن میں تین مرد ایک عورت اور ایک بچہ تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہ لوگ حملاوروں سے چھپنے کے لیے یہاں آئے اور قتل کر دیئے گئے ایک گہری جگہ سے نو دھانچے ملے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جلدی میں قتل کر کے انہیں اس کھائی یا کونے میں ڈال دیا ہو شہر سے کل 38 بے گورو کفن لاشیں برامت ہوئیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ قتل عام کے ساتھ ہی لوگ کیسے شہر چھوڑ کر بھاگے ہوں گے ان کے قاتل وہ آریائی وحشی قبائل تھے جو یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں بسنے والوں کو جزیرہ نمہ ہند کے جنوب میں دھکیل دیا اور خود اس دھرتی کے وارث بن گئے اور اسے ماں کہنے لگے اس دھرتی پر دنیا بھر سے آنے والے حملہور تاجر مبلغ اور پیشاور کارگر مسلسل آ کر آباد ہوتے رہے ہیمالیا، ہندوکش اور کراکرم کے پہاڑی سلسلوں کے نیچے ترائی کے یہ میدان سرسبز بھی تھے اور شاداب بھی اور آج بھی ایسے ہی ہیں اسی لیے یہ میدان آج تک دھرتی ماتا اور مادر وطن کہلاتے ہیں سرسبز و شاداب سرزمین ہی ہیں کہ تین ہزار سال سے لے کر اب تک یہاں آ کر آباد ہونے والے آریاؤں کی اولادیں ہو یا سکندر محمد بن قاسم، سفیدھن، کشان، غزنوی اور غوری کی نسلیں یا اسلام کی دعوت لے کر آنے والے مسلمان، صوفیہ اور علماء کے گدی نشین سب کے سب اس دھرتی ماتا پر ایسے آباد ہوئے کہ پھر جو بھی حملہ آور مبلغ یا تاجی یہاں آیا کسی نے اس سے لڑنا مناسب خیال نہ کیا پاکستان میں آباد ہر کوئی ایسا ہے جس کے آباؤ اجداد باہر سے آئے تھے کوئی تین ہزار سال پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے تو کوئی اس خطے میں تقسیم کے بعد ہونے والی آخری ہجرت کے نتیجے میں یہاں آبسا سب کے ہیروز بیرونی حملہ آور ہیں یا حملہ آوروں کی اولاد ہیں سندھ کا راجہ داہر ہو یا پنجاب کا جے پال اور انن پال ان حملہ آوروں کی نسل سے تھے جنہوں نے اس خطے کی عظیم تہذیب کو تخت و تاراج کیا اسی طرح یہاں پر حکمران تمام مسلمان یا تو حملہ آوروں کے ساتھ آئے یا پھر مسلمان ہو کر ان کی سب میں شامل ہو گئے ہر کسی کا ہیرو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا کوئی تین ہزار سال پہلے تو کوئی چودہ سو سال پہلے اور کوئی صرف ستر سال پہلے جب تک اس سرزمین پر گھاس اکتی رہے گی پانی میسر ہوگا اور یہاں جنگ کی آگ اور بارود کا کھیل شروع نہیں ہوتا اس وقت تک یہ دھرتی ماتا یا مادر وطن ان سب کی ماں رہے گی لیکن خدا نہ خاصتہ اگر یہ خطہ آگ اور بارود کی زد میں آ گیا تو اس کے بعد یاد رکھو شام ایراک اور افغانستان کے لوگوں کو تو دیارے غیر میں پناہ مل گئی تھی اس خطے کے ہجرت سطح لوگوں کو کون ہے جو آمان دیکھا کئی سال پہلے لکھی گئی اپنی غسل کا شیر یاد آ رہا ہے کون در کھولے گا اب ہجرت نصیبوں کے لیے کس کے گھر جائیں گے اب گھر سے نکل جانے کے بعد پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی سرحتیں جن پر ہم لڑ رہے ہیں عزلی، عبدی اور آفاقی نہیں یہ لکیریں تو انگریز نے کھینچی تھی ان کے تقدس پر مرنے کے قسمیں کھانے والوں کو اندازہ ہی نہیں کہ اگر ایک دفعہ اس سرزمین پر آگ برسی تو پھر کسی کو ہیر رانجہ یاد رہے گی نہ ہی شاہ لطیف جاندرگ اور رحمان بابا کے گیت پھر کوئی نہیں گنگنائے گا آئینے پاکستان رہے گا نہ اٹھارویں ترمیم لیکن میرے ملک کا سیکلر لبرل قوم پرس طبقہ شاید یہی چاہتا ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والی یہ واحد مملکت دنیا کے نقشے سے مٹ جائے لیکن میرے اللہ کے فیصلے اور ہیں اس سے پہلے کہ ان فیصلوں کی گھنگرد سنائی دے سنبھل جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وارننگ دے رہی ہے خراب السند من الحند یعنی سند کی خرابی ہند کے ہاتھ ہوں یہ سزا یقینا پاکستان کی نعمت کے کفران کے نتیجے میں ہمیں ملے گی کاش ہم اس سزا سے بچ سکیں ملے گی ملے گی ملے گی